اسلام علیکم جی میں ہوں محمد وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں گرافکس گیک جی تو آج کی جو کلاس ہے وہ ہے ہماری پین ٹول کے بارے میں پین ٹول میں ہم دیکھیں گے کہ شیپ کیا ہے پات کیا ہے اسی کلاس میں جو ہے وہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ ویکٹر اور راستر میں کیا فرق ہے اسی کلاس میں جو ہے وہ ہم مختلف شیپ بنا کے دیکھیں گے پین ٹول سے اور مختلف جو ہے وہ پات کلاپ وغیرہ کر کے دیکھیں گے کسی ایمیج سے کہ کس طرح سے پین ٹول سے جو ہے وہ پروپنگ کی جاتی ہے تو کلاس ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے اس لیے جو ہے وہ اگر تو آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر اس کلاس کو پورا دیکھے گا اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اس کی سپیرٹ جو ہے وہ 1.25 اور 1.5 پر کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں کلاس کی جانے میں جی تو آج کی جو کلاس ہے وہ میں بتا چکا ہوں کہ پین ٹول کے بارے میں ہے یہاں جو سارے ہمارے ٹول ہیں انہی میں یہ پین ٹول ہے پین ٹول پہ جب میں رائٹ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مجھے مختلف جو ہے وہ اس پینل میں پین ٹول دکھائی دے رہے ہیں سب سے پہلے سیمپل جو ہے وہ پین ٹول ہے اس کی شورٹ کٹ کی جو ہے وہ پی ہے پین ٹول پہ کلک کرتا ہوں تو اوپر آپ کو یہاں پہ اس کی کچھ پروپٹیز شو ہوں گی اچھا پین ٹول سے ہم دو کام کر سکتے ہیں سب سے پہلا کام ہے یہاں پہ بھی دو چیزیں ہی آ رہی ہیں ہائی لائٹ ہیں جو سب سے پہلی چیز ہے جی شیپ اور پاتھ اب شیپ اور پاتھ میں ڈیفرنس کیا ہے اچھا شیپ جو ہے وہ ہم کوئی اوبجیکٹ بنانے کے لئے جو ہے وہ لگاتے ہیں مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ جو ہے وہ ایک ٹرائنگل بنانا ہے تو میں یہاں پہ پین ٹول کے ساتھ سمپلی ٹرائنگل بنانا لوں گا تو یہ ہے جس شیپ اور اگر پاتھ کی بات کریں پاتھ پھر کلک کروں تو پاتھ میں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ چیزیں تھوڑی سی چینج ہو گئی ہیں پاتھ میں بھی ہوتا یہی ہے کہ ہم پین ٹول کے ساتھ جو ہے وہ شیپ کی طرح کی چیز بنا رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ پاتھ ہم اس لئے لگاتے ہیں کہ ہم نے کسی اوبجیکٹ میں سے کوئی چیز جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرنی ہے یا کوئی بیگراؤنڈ ریمو کرنا ہے یا کسی مخصوص حصے کو سیلیکٹ کرنا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ پاتھ لگاتے ہیں اور شیپ جو ہے وہ ہم مختلف اوبجیکٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ لگاتے ہیں اب شیپ اور پاتھ لگاتے ہیں جب تو ہم ایک چیز کومن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اینکر لگا رہے ہوتے ہیں اینکر بیسیکلی کیا ہے جب بھی ہم pen tool سے کہیں پہ بھی اس canvas کے اندر کلک کرتے ہیں تو ایک جو ہے یہ دیکھیں کہ box آ گیا ہے یہ جو ہے یہ ہے ہمارا اینکر پائنٹ اب اس اینکر سے لے کے جب میں next اینکر لگاتا ہوں تو اس چیز کو کہتے ہیں جی پاتھ پاتھ جو ہے یہ ہی مل کے جو ہے وہ شیپ بناتے ہیں اور پاتھ ہی جو ہے وہ مل کے پاتھ ایکسٹریکٹ وغیرہ کہنے کے لیے کام آتے ہیں pen tool میں ایک چیز ہے کہ جہاں سے بھی شیپ یا پاتھ لگانا شروع کریں گے ہم وہیں پہ آ کے ہم اس کو end کریں گے آپ دیکھیں کہ جب میں end والے سرکل پہ جہاں سے میں نے start کیا تھا وہاں پہ آیا ہوں تو ایک گول سا سرکل جو ہے وہ pen کے ساتھ آ رہا ہے بنسبت اس کے اگر میں یہاں پہ کلک کروں تو یہاں پہ مائنس کا نشان جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے تو جہاں سے ہم نے شیپ شروع کرنی ہے وہیں پہ ہم نے اس کا end کرنا ہے اچھا pen tool سے جو بھی ہم شیپ لگا رہے ہوں یا میں یہاں سے جو ہے وہ پاتھ لگا کے کوئی پاتھ لگا لیتا ہوں تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ویکٹر ہوتی ہیں انٹرو میں میں نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ ویکٹر اور راسٹر میں کیا فرق ہے basically یہ جو میں نے pen tool کے ساتھ ابھی شیپ بنائی تھی یہ ویکٹر بیس ہے اس کو اگر میں ری سائز کروں گا تو اس کے جو پکسل ہیں وہ پھٹیں گے نہیں یا پھر یہ پکسل ایٹ نہیں ہوگی کیونکہ یہ لائن بیس ہے ٹھیک ہے اگر میرے پاس یہاں پہ ایک ایمیج ہے یہ جو ایمیج ہے وہ ایک راسٹر ایمیج ہے اب اس کو جب میں ری سائز کرتا ہوں میں نے کنٹرول ٹ کیا ہے اور اب میں اس کو جو ہے وہ ری سائز کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس کے پکسل جو ہونے شروع ہو گئی ہے سائٹ سے اس جگہ سے مطلب اوورال جو یہ پکچر ہے یہ پکسل سے ملکے بنی ہیں اور پکسل جو ہے وہ اب پکسلیٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں جب اس کا ہم نے سائز بڑا کیا ہے ریدہ دین جب میں اس کو جو شیپ میں نے ابھی لگائی تھی اس کو ری سائز کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ پکسلیٹ نہیں ہو رہی یہ ویسے ہی جیسے میں نے لگائی تھی اسی صورت میں جو ہے وہ بڑی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو ایجز ہیں وہ بھی پکسلیٹ نہیں ہوئے کیوں کیوں کہ یہ ایک ویکٹر بیس ہے تو ہم پین ٹول سے جو بھی کام کرتے ہیں وہ ویکٹر بیس کام ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب دوبارہ جو ہے پین ٹول والے منیوں میں آتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے تھا ہمارے پاس پین ٹول دوسرا ہے جی فریڈم پین ٹول جو ہے وہ یہاں اوپر جو ہم نے پین ٹول پڑے تھے لیسو وغیرہ اسی کی طرح کام کرتا ہے ہم نے کی بورڈ سے شفٹ پریس کرنا ہے اور سمپلی پینسل کی طرح اس کو جو ہے وہ ڈریک اینڈ ڈروپ کرنا ہے تو یہ لے جی اس نے شیپ لگا دی ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح یہی کام جو ہے وہ ہم پاتھ میں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے شفٹ پریس کر لینا ہے اور جیسے جیسے ہم چاہیں گے ویسے ویسے وہ پاتھ جو ہے وہ لگا دے گا اس سے اگلا جو پین ٹول ہے کرویچر پین ٹول کرویچر پین ٹول جو ہے وہ بسیکلی کرو کرنے کے لیے کام آتے ہیں پین ٹول سے ہی ہم جو ہے وہ کرو بھی لگا سکتے ہیں پہلے جو میں نے بھی شیپ لگائی تھی وہ کچھ ریکٹینگلر طرح کی شیپ تھی مطلب لائن بیس تھی سیدھی سیدھی لائنس تھی لیکن اگر میں چاہوں کہ میں نے تھوڑا کرو دینا ہے شیپ کو تو پین ٹول کی مطلب سے ہی میں یہ کام کر سکتا ہوں کیسے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک انکر لگا لینا ہے اور جہاں پہ ہم نے اگلا انکر لگانا ہے ہم نے ماؤس کی کلک کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے مطلب مطلب جو ہے وہ پریس کر کے رکھنا ہے اور اس کو کسی بھی ڈریکشن میں جو ہے وہ موف کرنا ہے جب میں اس کو رائٹ یا لیپ جس سائٹ پہ بھی موف کروں گا تو یہاں پہ مجھے یہ کرو ہینڈل مل جائیں گے اچھا اب ان کرو ہینڈل میں یہ جو فارورڈ والا ہینڈل ہے جس پہ یہ بلیک ایرو ہے یہ اگلے کرو کے لیے ہے اور یہ جو بیک والا ہینڈل ہے یہ والا یہ اس کرو کے لیے ہے ٹھیک ہے اب اس کرو کو جو ہے وہ میں چینج بھی کر سکتا ہوں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیسے سب سے پہلے جو ہے وہ میں اگلا جو ہے وہ اینکر لگائیں تو یہ دیکھیں کہ میں نے سمودھلی جو ہے وہ ایک کرو بنا لیا ہے ٹھیک ہے جی یہ جو ہے وہ کرو آگیا ہے اچھا اب کرو تو آگیا ہے لیکن مجھے یہاں سے جو ہے وہ تھوڑا سمودھ نہیں لگ رہا تو میں دو تین طریقوں سے یہ کام کر سکتا ہوں سب سے پہلے تو میں نیچے چلا جاتا ہوں کنورٹ پوائنٹ ٹول پہ کنورٹ پوائنٹ ٹول جو ہے وہ میں کلک کروں گا تو یہ ہینڈل جو ہے وہ دوبارہ آ جائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ میں اب کسی بھی ہینڈل کو پکڑ کے کسٹم جو ہے وہ اس نے بریک کر دیا ہے اس چیز کو کہ صرف جسٹ یہ جو اگلے والا ہینڈل تھا اب وہ مو ہو رہا ہے پیچھے والا جو ہے وہ مو نہیں ہو رہا سیم ایس اگر میں اس ہینڈل پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہی مو ہو رہا ہے یہ جو چیز تھی یہ نہیں ہو رہی تو یہ ہم کسٹم بھی کام کر سکتے ہیں اچھا ایک تو طریقہ تھا یہ جو ہے وہ جسٹ کرنے کا دوسرا طریقہ ہمارے پاس ہے جی کرویچر ٹول میں کرویچر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہی جو میں نے اینکر لگائے ہوئے ہیں میں انہی کو جو ہے وہ ڈریکٹلی مو کر سکتا ہوں لیکن یہ دونوں سائٹ جو ہیں وہ مو ہوں گی مطلب دونوں سائٹ میں جو ہے وہ ڈیفرنس آئے گا مثال کے طور پر اگر میں اس کرو کو چینج کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ دونوں سائٹ جو ہیں وہ ایفیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ جو کسٹم چیز تھی کنورٹ پوائنٹ ٹول میں وہ چیز کرویچر میں نہیں ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اب اگلا ہے کرویچر سے ایڈ اینکر پوائنٹ اور ڈلیڈ اینکر پوائنٹ ایڈ اینکر پوائنٹ میں سیم جو ہے وہ میں ایکجسٹنگ پاس جو میں مطلب پہلے سے لگا چکا ہوں اس کے اوپر رکھوں گا تو آپ دیکھیں کہ وہ مجھے بلس کا سائن دے پوائنٹ میں یہاں پہ اینکر لگا سکتا ہوں یہاں SP 후보 اگر ہوجودہ کسٹم کو کوئی شکم SAS sendo ت trabalhar لگ چکے ہیں تو میں یہاں سے ایک انکر پوائنٹ پر کلک کروں گا اچھا انکر پوائنٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے سائٹ پر کلک کریں گے تو نہیں ہوگا آپ نے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ انکر یہاں سے ڈلیڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی چھوٹی چیزیں ہیں جی مثال کے طور پر میں پین ٹول کے ساتھ جو ہے وہ شیپ لگا رہا تھا اور میں نے یہاں پر یہ کرو کر لیا اور اگلا کرو مجھ سے یہاں پر ہو گیا لیکن میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا یہاں پر ہو تو میں نے کیا کرنا ہے جیسے ہی میرا یہ کرو یہاں پر ہوا ہے میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے سپیس بار پریس کروں گا تو میں اس کرو کو جیسے چاہوں جس ڈریکشن میں چاہوں اس کو موو کر سکتا ہوں اچھا دوسری بات یہ کہ ابھی ہم نے جب کرویچر سے یا ایڈ اینکر سے ہم نے اینکر لگائے تھے تو اگر ہم جو ہے وہ اینکر لگا کے کنٹرول پریس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ پھر ہم اس پورے پاتھ کو موو کر رہے ہیں جیسے کہ ہم کرویچر میں کرتے تھے اور اگر ہم آرٹ پریس کریں تو پھر ہم ایک سنگل جو ہے وہ چیز کو موو کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ آرٹر کنٹرول بھی یوز کر سکتے ہیں ادروائز جو ہے وہ اب ہمارے پاس کرویچر ٹول ہے جو بہت ہی اچھا کام کرتا ہے ہم زیادہ تر اب اسی کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کیونکہ اس سے جو ہے وہ پورا پاتھ جہاں تک ہم نے کرو لے کے آنا ہے وہاں تک ہم کرو لے کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ہاں تھوڑی سی اس کی پروپرٹیز رہ گئی تھی یہاں پہ ہے جی فیل اور سٹاک ویسے تو یہ جو چیزیں ہیں وہ میں نے گریڈینٹ والے سیکشن میں پڑھائی تھی لیکن اگر پھر بھی جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے شیپ لگانی ہے پین ٹول کے ساتھ وہ کوئی بھی شیپ ہو سکتی ہے تو ہم نے جہاں سے شروع کرنا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا وہیں پہ آکے ختم کرنا ہے اچھا اس چیز کو لائن سیگمنٹ بھی کہتے ہیں تو اب جب بھی ہم نے شیپ لگانی ہے تو اس میں کوئی کلر فیل ہوگا تو یہاں پہ ہے جی فیل اور یہاں پہ ہے جی سٹاک فیل جو ہوتا ہے اس شیپ کے اندر کلر ہوتا ہے اور یہ جو سٹاک ہوتا ہے یہ اس کا بورڈر یا آٹلائن آتی ہے اگر اس پہ میں ریڈ سٹاک لگا دیتا ہوں اور میں اس کو تھوڑا زیادہ کرتا ہوں تو اب یہ آپ کو پرامیننٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ آگے اس کی سٹاک کی جو ہیں وہ پروپٹیز ہیں کہ کس طرح کا سٹاک لگانا ہے یہ اس کے مور آپشن ہیں اگر ہم نے ڈیش وغیرہ جو ہیں وہ چینج کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم نے اس کا الائنمنٹ وغیرہ سینٹر guide comes ڈیش وغیرہ corners جو ہوں وہ راؤنڈ کرنے ہیں تو وہ ساری چیزیں بھی بیم در سکتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس کا کرنا ڈاگر میں راؤنڈ پر کرنے در جگہ راؤنڈ ہو گیا اور اگر میں آپ اپےی میٹر پر کروں تو یہ یہاں پہ اس طرح آرہا ہے یہ سارے چیزیں بھی اگر کبھی کبھی ہمیں لوزروت پڑھ جاتی ہے کرنے کے لیے اچھا اب آتے ہیں جی دوبارہ پر فیلم آلے مینیوں میں فیلم میں یہاں سب سے پہلے میرے پاس آ رہا ہے جی نو کلر ایک وائٹ کلر ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ریڈ لائن ہے اس کا مطب ہے نو کلر یہاں پہ آگے ہے جی میرے پاس سوچیز کا آپشن یا سوالٹ کلر کا آپشن اس پہ میں کلک کروں گا تو یہی چیزیں آئیں گی یہاں آگے میرے پاس ہے گریڈینٹ اس پہ جب میں کلک کروں گا تو یہاں پہ گریڈینٹ آ جائیں گے اور جو شیپ ہماری سیلیکٹ ہوگی وہاں آٹومیٹیکلی جو بائی ڈیفارٹ گریڈینٹ ہوتا ہے وہ پلائی ہو جائے گا اس سے آگے یہاں پہ ہے جی میرے پاس پیٹرن تو پیٹرن بھی جو ہے وہ کبھی کبار ہمیں زورت پڑھ جائے تو ہم جو ہے وہ یوز کر لیتے ہیں ادر وائز زیادہ تار جو ہے وہ سولیڈ کلر ہی ہم یوز کرتے ہیں یہاں پہ نو کلر ہے یہاں پہ سولیڈ ہے یہاں پہ گریڈینٹ اور یہاں پہ پیٹرن تو یہ ساری چیزیں تھی جی پین ٹول میں اچھا اب پین ٹول کا یوز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ابھی ہم نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ یہاں تو ہم شیپ بنا سکتے ہیں یا پھر کوئی پاتھ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں تو ایک پاتھ جو ہے وہ کسی میج سے ایکسٹریکٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ ہے جی میرے پاس ایک ایمیج اور اس میں یہ ہے کہ میرے پاس ایک بیک گراؤنڈ ہے اور اوپر جو ہے وہ ریفیریٹر ہے چھوٹا تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں نے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ریموو کرنا ہے میرے پاس اور بھی بہت سارے طریقے ہوں گے لیکن اس میں جو کرس ہیں تھوڑے سے شاید وہ اتنے سمودھ لی نہ آئے جتنے کے پین ٹول سے ہیں تو پین ٹول سے جو ہے وہ میں پاتھ یہاں سے کر لوں گا اور اب میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب یہاں پہ میں یہاں سے سیلیکشن جو ہے وہ میں نے لگانی شروع کرنی ہے اپنی اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک کروار ہے تو میں نے یہاں پہ ایک جو ہے وہ اینکر لگانا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے میں نے ماؤس کے ساتھ اس کو ریک کرنا ہے جہاں تک مجھے ضرورت ہے اچھا اب یہاں پہ میں نے اچھا ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ یہاں پہ آئی ہے میرے ذہن میں جو کہ شیپ میں نہیں ہوتا اب جب میں پاتھ لگانا شروع کرتا ہوں تو میرے پاس دو ہینڈلز آگئے ہیں یہ والا ہینڈل میں نے بتایا تھا کہ اس کرو کے لیے ہے اور یہ والا جو ہے وہ نیکس کے لیے ہے اب اگر میں اس کو یہاں پہ ایسے ہی لگا دوں تو آپ اگر میں زوم کروں تھوڑا تو آپ دیکھیں کہ جس ڈریکشن میں وہ جا رہا تھا اسی ڈریکشن میں جو ہے وہ ہمارا پاتھ لگا ہے لیکن میں چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ یہاں پہ سمودھلی آئے تو میں نے آلٹ ٹریس کرنا ہے اور اس انکر کے اندر جو ہے وہ کلک کرنا ہے تو یہ جو فارورڈ ہینڈل تھا یا جو فارورڈ کرو تھا وہ اس نے ڈلیٹ کر دیا ہے اب جو ہے وہ میں سمودھلی جہاں پہ چاہوں وہ اگلا انکر لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح سیم ہے اگلے کرو میں بھی میں نے کرنا ہے کہ جہاں جہاں پہ مجھے کرو کی ضرورت ہوگی وہ میں ہینڈلز جب بھی آئیں گے تو میں آلٹ ٹریس کر کے اس کو ڈلیٹ کر لوں گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگلے والا جو ہمارے پاس ہم نے پاتھ لگانا ہے وہ ہم سمودھلی جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے لگا سکتے ہیں ادھر وائز جس ڈریکشن میں پھر ہمارا ہینڈل ہوگا وہ اسی ڈریکشن میں لگائے گا تو پکچر کو جلدی سے جو ہے وہ میں ساری کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں جی تو جہاں سے انکر لگانے شروع کیے تھے وہاں پہ ہی میں نے اس کو جو ہے وہ انڈ اپ کیا ہے اب اس کو جو ہے وہ میں میک سیلیکشن کر لیتا ہوں اچھا اب میک سیلیکشن کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس جو ہیں وہ دو تین چیزیں ہیں مطلب جو ہے وہ ہم دو تین طریقوں سے جو ہے وہ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جی یہی لیئر پینل میں میرے پاس یہاں پہ ہے جی پاتھ اگر پاتھ آپ کے پاس ہائی لائٹ نہیں ہے یہاں پہ تو آپ نے وینڈو پہ کلک کرنا ہے اور وینڈو میں ہے جی پاتھ اچھا پاتھ میں کیا جیز ہے کہ جو میں نے ابھی سیلیکشن پوری بنائی تھی وہ یہاں پہ آ رہا ہے جی اب ورک پاتھ میں یہ ہے کہ جب تک میں اس گریئے میں کلک نہیں کرتا وہ ہمارا برقرار رہے گا اب یہ جو ہے وہ کلک نہیں ہے اب اگر میں کلک کروں گا تو وہ نیا ورک پاتھ بنا دے گا اور پرانے والا جو ورک تھا وہ اس نے ختم کر دیا ہے میں کنٹرول Z کروں گا اب یہاں پہ میرے پاس یہ ہے کہ میں اس ورک پاتھ کا نام جو ہے وہ چینج کر لیتا ہوں ازان ہو رہی ہے جی میں ایک منٹ اس کو روک رہا ہوں ابھی واپس آتے ہیں ازان ہو لے اچھا جی تو یہاں پہ تھے کہ ہم نے اس کا جو ہے وہ نام چینج کر لیا اب اگر بل فرز میں کلک کر بھی لیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ وہ جو پاتھ ہے وہ میرے پاس موجود ہے کیوں کیونکہ اس کا میں نے اب نام چینج کیا ہے تو وہ اب سیو ہو چکا ہے اچھا اب جب ہم نے پاتھ جو ہے وہ اس کا نام دے دیا تو یہ اب ہمارے پاس سیو رہے گا اگر ہم اس کو سیو بھی کر دیتے ہیں اسی طرح تو دوبارہ جب ہم اسے اوپن کریں گے تو یہ ہمارا اسی طرح سیلیکٹ ہوگا آدھر وائز جب بھی ہم سیمپل سیلیکشن کر لیتے ہیں اور ہم ایسے سیلیکٹ کر کے انکر لگا کے اس کو میک سیلیکشن نہیں کرتے ہیں بیگرونڈ اموگ نہیں کرتے اور بند کر دیتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے سیو ہونے سے ٹھیک ہے اب واپس ہم لیئر والے پینل میں آتے ہیں جی اور یہاں پہ اب جو ہے وہ میں اس کو پاتھ مناؤں گا تو یہ ہمارا ایک فیکٹر پاتھ بنے گا رائٹ کلک کروں گا فین ٹول سے رائٹ کلک کروں گا اب میں ایک سیلیکشن ہوگی فیدہ جو ہے وہ زیرو ہی رہنے دینا ہے تو یہ جو ہے وہ سیلیکشن ہو گئی ہے اس پورے ابجیکٹ کی اب یہاں پہ میرے پاس دو آپشن ہیں ایک تو ہے جی کنٹرول جین جو کہ ڈسٹرکٹیو لیئر ہوگا اس کو میں ایڈٹ نہیں کر سکتا مطلب اگر بالفرض مجھے لگا کہ کہیں سے جو ہے وہ خراب ہے تو پھر یہ چینج نہیں ہوگا اور دوسرا طریقہ میرے پاس یہ ہے کہ میں اس کا ماس کریٹ کروں تو ماس جو ہے وہ ایڈٹیبل ہوتا ہے یہ نون ڈسٹرکٹیو لیئر ہوتا ہے میری لاس کلاس اس ہی بارے میں تھی تو اب یہ جو ہے وہ ایک تو چیز ایڈٹیبل ہے اور دوسرا یہ کہ ایک ویکٹر مارکس جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے وہ میں without background بھی save کر سکتا ہوں اب یہ transparent ہے جہاں پہ بھی میں رکھنا چاہوں مثال کے طور پر اگر میں یہاں سے ایک نیا جو ہے وہ canvass لے کے اس پہ میں کلر کسٹم کر لیتا ہوں اور اب اس کے اوپر جب بھی میں لے کے آنگا تو آپ دیکھیں کہ وہ جو پہلے میرے پاس background تھا وہ اس پہ نہیں آیا ٹھیک ہے جی اب اس کو میں جو ہے وہ resize کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے جی جب ہم نے مختلف social media ads بنانے ہوتے ہیں تو اس طرح کام جو ہے وہ ہمیں path extract کرنا پڑتا ہے اس لئے اتنی details سے جو ہے وہ path extract کا میں نے بتایا ہے اس میں یہ ہے کہ میں کوئی بھی color کبھی بھی change کر سکتا ہوں پہلے والا جو background تھا وہ ایک ہی تھا اگر میں اس کو disable کر کے دکھاؤں یہاں سے ہم جو ہے ماس کو disable بھی کر سکتے ہیں اور اس کو unable بھی کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو apply کر دیں گے تو یہ apply ہو جائے گا اور اگر میں اس کو جو ہے وہ delete کر دوں گا تو وہ آپ کے پاس پہلے کی طرح جو ہے وہ آ جائے گا control z کر کے میں واپس آ رہا ہوں تو امید ہے کہ جی pen tool کی جو class ہے وہ سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی بھی question ہو اگر کوئی چیز جو ہے وہ سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی ایسا point پچھلی classes میں آپ کو اس میں جو ہے وہ کوئی confusion ہو تو آپ میرے social media handle پہ جو ہے وہ میرے ساتھ contact کر سکتے ہیں میرا WhatsApp number جو ہے وہ میں screen پہ لکھ رہا ہوں آپ WhatsApp number پہ بھی میرے ساتھ جو ہے وہ اس number پہ جو ہے وہ آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں WhatsApp کر سکتے ہیں ہمارا ایک پورا گروپ بنا ہوا ہے students کا جس میں جو مختلف students ہیں وہ اپنی curious بھیجتے ہیں اور اگر کوئی جو ہے وہ مسئلہ ہو تو پھر ہم اس کا جو ہے جواب دے دیتے ہیں تو آج کی class جو ہے وہ یہاں پہ end کرتے ہیں اللہ حافظ